ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز کہ اس نے ڈپلومہ کرنے سے پہلے اپنا سکول لیونگ اگزام کلئر نہیں کیا تھا نمیشہ ایک غریب فیملی سے تھی اس کے لیے نوکری کرنا بہت ضروری تھا اور تب ہی اس کو یمن جانے کا موقع مل گیا دوستو یمن میڈل ایس میں موجود ایک ملک ہے اس کی عبادی ساڑھے تین کروڑ کے قریب ہے بہرال نمیشہ اپنا نرسنگ کا کریر شروع کرنے یمن پہنچ گئی اس کو لگتا تھا کہ اب بھی اپنی فیملی کو غربت سے نکال سکے گی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا یہ دو ہزار گیارہ کا سال تھا جب نمیشہ یمن میں ایک نرس کے طور پر کام کر رہی تھی یہ وہاں سیٹلڈ ہو چکی تھی اس کی فیملی چاہتی تھی کہ اب اس کی شادی ہو جائے اور تب ہی نمیشہ دو ہزار گیارہ میں شادی کرنے کے لیے انڈیا واپس آ گئی دوستو شادی کے بعد نمیشہ اپنے شہر ٹومی تھومس کو بھی اپنے ساتھ یمن لے گئی جہاں اس کا شہر ایک الیکٹریشن کے طور پر کام کرنے لگا ان دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن آج نمیشہ یمن کی جیل میں اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہی ہے ایسا کیا ہو گیا ایک نرس کو سزائے موت کیوں دی جا رہی ہے دوستو دسمبر دوہزار بارہ میں نمیشہ کی بیٹی پیدا ہوئی لیکن اس وقت ان کے حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے نمیشہ کے شہر کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا اور نمیشہ کے لیے اکیلے اپنی پوری فیملی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اسی لیے نمیشہ کے شہر ٹومی نے فیصلہ کیا کہ یہ انڈیا واپس آ جائے گا اور نمیشہ یمن میں ہی اپنی نوکری کرتی رہے گی دوستو ٹومی اپنی بیٹی کے ساتھ واپس انڈیا آ گیا یہ انڈیا کے شہر کوچی میں رکشہ چلانا شروع ہو گیا دوسری طرف نمیشہ یمن میں بہت محنت کر رہی تھی یہ چاہتی تھی کہ جو مشکلات اس نے زندگی میں دیکھی ہیں اس کی بیٹی وہ مشکلات نہ دیکھے محنت کرتے کرتے اس نے دو ہزار چودہ میں یمن میں اپنا ایک کلینک کھول لیا یہ ایک فورٹین بیٹ کا کلینک تھا اس کے لیے اس نے انڈیا میں اپنے رشتہ داروں سے پیسے بھی ادھار لیے تھے دوستو یہاں کہانی میں ایک اور آدمی آ جاتا ہے تلال مہدی تلال یمن کا لوکل رہائشی تھا یمن کے قانون کے مطابق نمیشہ کو اپنا کلینک کھولنے کے لیے کسی یمن کے لوکل انسان سے بزنس پارٹنرشپ کرنی تھی نمیشہ نے کبھی تلال کی بیوی کو ہاسپٹل میں نرس کے طور پر اٹنڈ کیا تھا اور یہی سے یہ تلال کو جاننا شروع ہوئی تھی تلال کی یمن میں کپڑوں کی دکان تھی نمیشہ نے اس سے کلینک کی بات کی اور یہ پارٹنرشپ پر نمیشہ کے ساتھ کلینک شروع کرنے کے لیے تیار ہو گیا تلال اسی کلینک کی فارمیسی یعنی میڈیکل سٹور میں خود بیٹھتا تھا دوستو اپنا کلینک شروع کرنے کے بعد نمیشہ چاہتی تھی کہ اب اس کا شہر ٹومی اور اس کی بیٹی یمن واپس آ جائیں نمیشہ نے اپنے شہر اور بیٹی کے ویزا کا پیپر ورگ بھی کمپلیٹ کر لیا لیکن اسی دوران یمن میں سویل وار یعنی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اس کا شہر اور بیٹی انڈیا سے یمن نہیں آسکے یمن کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے غیر ملکی لوگ یمن چھوڑ کر واپس جا رہے تھے لیکن نمیشہ یمن چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اس نے بہت محنت سے اور انڈیا میں اپنے رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے کر یمن میں اپنا کلینک شروع کیا تھا یہ انڈیا واپس جا کر اپنے رشتہ داروں کا کرزہ کیسے ادا کرتی اپنا کلینک کیسے چھوڑ کر انڈیا آ جاتی لیکن دوستو یہی سے یہ کہانی ایک اور موڑ لے رہتی ہے دراصل اسی دوران تلال نمیشہ کو تنگ کرنا شروع ہو گیا نمیشہ کے مطابق تلال اس کلینک سے پیسے چھوڑا رہا تھا اور سوال کرنے پر یہ نمیشہ کو ٹارچر کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ نمیشہ اس وقت مجبور ہے نمیشہ کہتی ہے کہ تلال ہر مہینے کلینک کا سارا ریونیو خود رکھ لیتا تھا یہاں تک کہ اس نے نمیشہ کو کئی دفعہ گن دکھا کر بھی تھمکی دی اور پھر نمیشہ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا تاکہ یہ انڈیا بھی نہ جا سکے نمیشہ نے پولس کو کئی دفعہ شکایت کی تلال کئی دفعہ جیل بھی گیا لیکن یہ نمیشہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا ایک بزنس پارٹنرشپ اب نمیشہ کی زندگی خراب کر رہی تھی دوستو ایسا دو سال تک چلتا رہا اور دوہزار سترہ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے نمیشہ کو سزائے موت ہو گئی دوہزار سترہ میں نمیشہ نے ایک دن تلال کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تاکہ اس کے قبضے سے اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکے لیکن دوستو انجیکشن کی اوورڈوز کی وجہ سے تلال کی موت ہو گئی اب اسی کے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا نمیشہ کو پولس نے اریس کر لیا اور بعد میں اس کو یمن کی عدالت نے سزائے موت سنا دی یہ کیس کافی مشہور ہو گیا اور انڈیا میں نمیشہ کی فیملی اس کو چھڑوانے کی کوشش کرنا شروع ہو گئی انڈین لوگ اس وقت یمن نہیں جا سکتے تھے ان پر ٹرائول بین تھا لیکن نمیشہ کی ماں پوری کوشش کرتی رہی کہ یہ کسی طرح اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جائے دوستو نمیشہ کے جیل جانے کے چھ سال کے بعد ڈیر مہینہ پہلے اس کی ماں یمن اپنی بیٹی سے ملی ہے اس نے یمن کی حکومت سے اس کو ماف کرنے کی اپیل بھی کی ہے یہ اب تلال کی فیملی سے بات کر رہی ہے کہ اگر وہ مان جائیں تو یہ ان کو پیسے دے دے اور وہ اس کی بیٹی کو ماف کر دیں کیونکہ نمیشہ نے غلطی سے تلال کو قتل کیا تھا یہ صرف اس کو بہوش کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی تک اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا نمیشہ پریا آج بھی یمن میں اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی